اگر آج ہم سویا بڑی کے پرانٹے بنانے والے ہیں سویا بڑی کا چورا بھی آتا جانسا کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں دکھا تھا آج ہم اس کے پرانٹے بنائیں گے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ویڈی لکھے اس کے حساب سے ہم سویا بڑی کا جو چورا ہے اس کو پرانٹے کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم نے سویا بڑی کے چورا کو بھگو لیا ہے پانی میں اور اس کو تین سے چار منٹ تک کر رہے ہیں اور اس میں ایک چھٹکی نمک ڈالا ہے تاکہ جیسے کہ اس کے ڈبے پر لکھا ہوا ہے اور اب ہم یہ چلسی تین چار منٹ کو کھو جائے گا ہم اس کو پانی میں رینج کر لیں گے آپ دیکھیں ہم نے اس کو پانی میں سٹین کر لیا چھان لیا اب اس کو تھنڈے پانی سے رینج کریں گے آپ دیکھیں ہم نے اس کو تھنڈے پانی سے تین چار بار نکال لیا اور اب ہم اس کو سکریز ڈرائی کریں گے آپ یہ دیکھیں سویا بڑی کا چوڑا پانی سے رینج نکال کے تین چھائر پار رینج کر کے ہم نے نکال لیا ہے آپ دیکھیں ہم نے اس میں نمک سوادنسا رجوائن جیرہ حلدی حلکی میرچ یہ ڈال دیا ہے ہم پٹھی تیار کر رہی ہیں پرانٹ ہم نانے کے لیے ہم نے پٹھی میں ایک چمچور بھی ڈالا ہے تاکہ اس میں فلیور آئے ہم نے فلیور دینے کے لیے اس میں ہری میرچ بھی ڈال رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہری میرچے اور یہ آلماست دیا رہا ہے اب ہم پرانٹ ہم نائیں گے یہ دیکھیں آپ میں نے پرانٹے کے لیے یہ پٹھی بھر رہا ہوں اس میں اور اس کے بعد پرانٹہ تیار کر کے آپ کو دکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پرانٹہ ڈال دیا ہے سویا بڑی مکس کر کے پٹھی مکس کر کے پرانٹہ بیل کے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے سکنے کا انچار کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں سویا بڑی کیچوڑی کا پرانٹھا تیار ہے اور یہ بلکل ہم نے بلکل اس کو ڈرائی پرانٹھا بنایا ہے ہیلی ووڈ کے انگل سے کہ اس میں بلکل گینی لگایا ہے صرف مکھن سے کھائیں گے چائے بنانا میں بھول گیا ہوں چائے بھی بڑھا کے رکھوں گا اس کے ساتھ تو چائے کے ساتھ کھاؤں گا اس کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا جلا ہوا ہے لگ دراتا ہے مکھن لگنے کے بعد کتنا اچھا لگ رہا ہے اور آرشا ہے آپ چینل کو لائک کریں گے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور چوڑی بڑھا کا پرانٹھا جرور کھائیں یہ پرانٹھا آپ نے سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے کھائیا ہے بہت تیسٹی لگ رہا ہے بلکل ڈیفرنٹ ڈیسٹ آتا ہے اس کا اور آپ نے اس کو جرور تیسٹی لگے گا آپ دیکھیں کتنا سارا مکھن میں اس پر لگا دیا ہے گھین ہی لگایا ہے مکھن لگایا اس کا رنگ دیکھیں کتنا سندر آ رہا ہے آپ اس کو بڑھا کے کھائیں آپ ضرور اس کو انجوائے کریں گے لائک نہیں کریں گے دھنے بات